ایک وقت تھا کہ سعود احمد کا رشتہ سمان سے تیہ کرنے پر راضی ہوئے تو بھی تائرہ بیگم کے خود آ کر رشتہ مانگنے کی بات رکھی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا اور اب یہ وقت تھا کہ حالات نے سب کو جھٹکا دیا تھا تائرہ بیگم سب کے ساتھ نہیں آئی تھی سمان احمد بھی رسم کرنے کے لیے آنے والوں کے ہمراہ نہیں تھا رسم کا سارا انتظام نفیسہ پوپو نے پہلے ہی کیا ہوا تھا وہی بری وہی ملبوسات وہی انتظام فرق صرف یہ تھا کہ پہلے وہ سب ساتھ جمال کے نام سے تھا اور اب سمان احمد کے اس قدر اجلت میں کچھ بھی تیار کروانا ممکن نہ تھا سو سعید احمد سمان احمد کے راضی ہوتے ہی نفیسہ اپا سے بات کر کے پیمنٹ کرنے کی شرط پر ان سے وہ سارا سازو سمان لے لیا تھا نفیسہ بیگم بھائی کو سب دیتے ہوئے رنجیدہ بھی تھی روئی بھی تھی مگر سمان بھی ساتھ سے کم عزیز نہ تھا سو اندر کا دکھ اندر ہی دبا گئی تھی میندی کی رسم انہوں نے اپنے گھر سے لے کر جانے کو کہا تھا سعید احمد جان بھی گئے تھے انہوں نے تائرہ بیگم سے چلنے کو کہا تھا مگر ان کا رییکشن اتنا شدید تھا کہ انہوں نے دوبارہ تائرہ بیگم کا سامنا کرنے سے ہی پرہیس کیا تھا ایسے موقع پر وہ اب تائرہ بیگم کی طرف سے کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو پہلے ہی ہو چکا تھا انہی کی بدولہ تھا اس سارے قصے کی ذمہ دار ان کے نزدیک صرف تائرہ بیگم ہی تھی میندی لے کر آنے والوں میں حارون آغا کی فیملی کے ساتھ ساتھ نفیسہ بیگم اور سعود احمد کے مدو کیے گئے تمام مہمان تھے سوجی آنکھوں سمیت روئی دھوئی زرش کو رسم کے لیے لا کر بٹھایا گیا تو فرہ نے سب سے پہلے اس کے دونوں ہاتھوں میں گجرے پیرا کر رسم کا آغاز کیا تھا وہ کل سے لے کر اب تک اتنا رو چکی تھی کہ رسم کے لیے لا کر بٹھاتے ہوئے زرش کو اپنے سارے احساسات برف کی طرح سرد ہوتے ہوئے محسوس ہوئے اس کی اندر شدید قسم کا نفرت بھرا احساس جھگا تھا اور فرہ نے جیسے ہی گجرے پینانے کو ہاتھ تھاما تو ایک پل کو جی چاہا کہ یہی ہاتھ اٹھا کر فرہ کو نفرت سے پیچھے دکیل دے ان لوگوں کو کیا حق حاصل تھا کہ اس کی ذات کو یوں سریعام تماشا بنا کر رکھ دیں ماما اس کو اس قدر سمجھا چکی تھی کہ ان کی باتیں اس کے اندر اب ان لوگوں کے لیے نفرت بھرا احساس اجاگر کر رہی تھی ماما پاپا کی بے بسی اور سب سے پڑھ کر اپنا یوں تماشا بن جانا اس کے اندر یہ احساس خون کا آخری کترہ تک نچوڑے دے رہا تھا کہ وہ مجبور ہو گئی ہے نہ جانے کیا کیا رسمیں ہوئی تھی مہندی سے لے کر ڈھولک تک زباریا بابی اور فرہ ہر رسم میں پیش پیش تھی اتنے دنوں کی ٹینشن بھاگ دوڑ اور کل سے مسلسل رونے دھونے کی وجہ سے اب زرش کی طبیعت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ وہ مشکل بیٹھی ہوئی تھی تھکن سے جسم نڈھال ہی نہیں تھا بلکہ ٹینشن نے اندرونی نظام پر اس قدر اثر ڈالا تھا کہ جسم حرارت سے بھی دو چار تھا نوشی اور ہادیہ آپا کو اس کی مسلسل فکر ہو رہی تھی انہوں نے زباریا بابی اور دیگر لوگوں سے زیادہ ہنگامہ کرنے سے منع کر دیا تھا بلکہ رسم ہوتے ہی ہادیہ اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آئی تھی وہ جو بمشکل خود پر کنٹرول رکھے ہوئے تھے کمرے میں آتے ہی پھٹ پڑی تھی مت بنائیں میرا تماشا آپا منع کر دیں سب کو پلیز دو بٹا اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے پھرا کے بے پناہ محبت سے بنائے گئے گجرے نوچ کر پھینکتے اس کی حالت دیکھنے کے قابل تھی زرش بچوں کی طرح رد عمل ظاہر مت کرو حالات کو فیس کرو صرف تمہاری ذات اکیلی تماشا نہیں بن رہی ہمارا سہرہ خاندان تماشا بن رہا ہے اس وقت بات انفرادی بقا کی نہیں خاندانی بقا کی ہے پلیز سمجھنے کی کوشش کرو آپا نے کندوں سے تھام کر اسے دلاسہ دیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی نہیں سمجھ میاری کچھ بھی آپ کسی بھی شخص کے ساتھ چلتا کر دیں مگر سمان بھائی کے ساتھ نہیں آپا اتنا بڑا ظلم مت کریں مر جاؤں گی میں وہ بکر ہی تو گئی تھی اس کے احساسات و جذبات کو سخت ٹھیس لگی تھی آپا لوگ مجھ پر باتیں بنا رہے ہیں سب کے شکوک و شبہات سچ ہو جائیں گے تائی کے بہتان کو سب سچا سمجھیں گے اس کے ذہن پی یہ گیرہ کھل ہی نہیں رہی تھی ہادیا نے سختی سے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے سرش کی حساسیت بے جانا تھی نگر ان کے پاس اس کو تسلی اور تشفی کے لیے الفاظ بھی نہ تھے تمہیں بخار تیز ہوتا جا رہا ہے میں یاسمین کو کہتی ہوں کچھ کھانے کو لائے کھا کر میڈیسن لے لو نیند کی گولی دیتی ہوں اتنی راتوں سے مسلسل جاگ رہی ہو ایک بھر پور نیند لے لو کل شام تک فریش ہو جاؤ گی انہوں نے اس کا دھیان بٹانا چاہا تھا ہاں دے دے نیند کی گولی جان چھوٹے میری زندگی سے وہ جذباتیت کے آخری سٹیج پر تھی ہادیا بھول ہی تو اٹھی تھی شٹ اپ خبردار ایسا سوچا بھی پاپا کا ہی کچھ خیال کرو وہ تمہیں اس حالت میں دیکھ لیں تو ان پر کیا بیتے گی تمہارا وجود ان کے لیے اس وقت زندگی اور موت کی نوید ہے اپنے آپ کو کمپوز کرو پاپا کے لیے ہی پلید انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا تھا نیند کی گولی کا اثر تھا کہ وہ کئی گھینٹے سوئی تھی رات بہت شاند فنکشن اور پھر سوتے سوتے بھی تین ساڑھے تین بج گئے تھے آپا کے لاکھ کہنے پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا ہاں دودھ کے گلاس کے ساتھ گولی نگل لی تھی کہ وہ خود بھی کچھ دیر کے لیے کچھ کھا کر سون جانا چاہتی تھی نوشی کے اٹھانے پر وہ اٹھ بیٹھی تھی کیا وقت ہوا ہے اس وقت اس کا ذہن بالکل صاف تھا اس لیے لہجہ بھی پرسکون تھا دس بجنے ہیں اٹھ کر موہاں دھولو پھر کھانا کھا لینا نوشی نے بڑی محبت سے اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر کہا تو زرش کو اپنے ہلیے کی طرف دیکھتے بہت کچھ یاد آتا چلا گیا پہلا لباس جو کا تو پینا ہوا تھا رات اتنی نڈھال تھی کہ اتار بھی نہ پائی تھی اور اب ہاتھ اس نے تحجب سے اپنے ہاتھ پاؤں دے کے نوشی بھی دیکھ رہی تھی یہ کیا ہے اس نے سوکھی مہندی سے اکڑی اسکین والے ہاتھ پاؤں نوشی کے سامنے کیے نوشی مسکرا دی تھی زرش کے ہاتھوں سے کہیں کہیں سوکھنے پر مہندی چھڑ چکی تھی سرخی مائل گہرا رنگ بڑا بھلا لگ رہا تھا مہندی ہے تمہاری طبیعت بے شخ خراب ہے مگر دلہن کے لیے مہندی تو لازمی ہوتی ہے تمہارے سونے کے بعد بھابی نے تمہارے ہاتھ تھامے تھے فرا نے مہندی لگا دی تھی ویسے رنگ بہت گہرا آیا ہے دھونے پر تو اور بھی نہیں کرائے گا زرش نے غصے سے اپنے ہاتھوں اور بازوں کو دیکھا کونیوں سے اوپر تک جاتے مہندی کے نقش و نگار اس کے گورے سفید صحت مند ہاتھوں اور بازوں پر بہت خوبصورت لگ رہے تھے کیا تماشا ہے یہ کیا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں تھا کہ میں رات کے فنکشن کے لیے چپ چاپ مان گئی تھی اب اور کتنا تماشا بنانا ہے میرا کیوں لگوائی مہندی وہ بھی فرہ سے جو سارے معاملے کے بگاڑ کا سبب ہے وہ پھٹھی تو پڑی تھی زرش پلیز سکول ڈاؤن تم بھول رہی ہو پاپا ہمارے اسپتال میں ہیں بے شک ڈاکٹر انہیں خطرے سے باہر بتا رہے ہیں مگر ان کی طبیعت کسی بھی لمحے بگڑ سکتی ہے سمان بھائی کے لیے اچانک یہ فیصلہ کرنا صرف حالات میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کیلئے ہی نہ تھا بلکہ زندگی کی طرف لوڑتے پاپا کی تایا جان سے پہلی خواہش ہی یہی تھی کہ تایا ابو تمہارا خیال کریں اور سمان بھائی سے بڑھ کر اس حالت میں کوئی بھی اہم نہیں تھا سو ماما کو یہ فیصلہ کرنا پڑا تم سمجھنے کی کوشش کرو فلیز کیا سمجھوں ان سب کی ذمہ دار تایا کی فیملی ہیں ان کی بی بی اور اولاد مجھے نفرت سی ہو رہی ہیں ان لوگوں کی ظلم سے بھی اپنے خواہش کی تکمیل میں وہ لوگ ہماری نہ صرف عزت سے کھیلے ہیں بلکہ پاپا کی زندگی سے بھی میں کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی نہیں خوصے سے کہہ کر وہ باتھروم میں گز گئی تھی نوشی نے متفکر انداز میں اسے دیکھا زرش کا انداز بڑا پریشان کنتا جرحانہ بھی بارات کے ساتھ کیسرا بیگم اور ان کی فیملی نہ تھی ہاں ان کا بیٹا امجد ضرور تھا تائرہ بیگم کل رات میندی کی طرح بارات کے ساتھ بھی جانے پر راضی نہ تھی سعید احمد نے بھی ان سے جان کر نہیں کہا تھا مگر عثمان اور زباریہ نے ان سے طویل بیسو تقرار کے بعد انہیں ساتھ چلنے پر عمادہ کر ہی لیا تھا جہاں ان کا مان جانا کہ نفوس کے لیے سکون کا باعث بنا تھا وہاں سعید احمد کو یہ خدشہ بھی لاحق ہو جگا تھا کہ کہیں این وقت پر یہ عورت کوئی گڑھ بڑھ نہ کر دے کہ وہ اس عورت کے ساتھ ایک عمر گزار چکے تھے اب تائرہ بیگم کے تیوروں کو سمجھنے لگے تھیں ان کا انکار اگر اقرار میں بدلہ ہے تو پیچھے ضرور کوئی سازش ہی ہوگی اس لئے انہوں نے زباریہ بھابی کو بلوا کر ہما وقت تائرہ بیگم کے ساتھ رہنے کی تاقید کی تھی اجلت میں ہی انہوں نے فون پر ہی جس جس سے بھی رابطہ ممکن ہو سکا تھا دوست اے باب کو مدو کیا تھا کہ رشتہ دار پہلے ہی آپا اور سعود احمد کی طرف مدو تھے شادی کے سارے انتظامات پہلے ہی ہوٹل میں ہی تیہ تھے وقار بھائی مصطفیٰ اور دیگر لڑکوں نے مل کر ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھی پھوپو ہسپتال میں سعود احمد کے پاس چلی گئی تھی باقی سب لوگ شادی میں شام سات بجے بارات ہوٹل پہنچی تھی افان بھائی کی بارات بھی آ چکی تھی دونوں باراتیں ایک ساتھ ریسیب کی گئی تھی سعود احمد کی طبیعت کی وجہ سے سب کام سادگی سے ہی سر انجام دیا جا رہے تھے افان بھائی کریم کلر کی شیروانی اور پجامے کے ساتھ سر پر پگڑی پہنے بہت جج رہے تھے جبکہ سمان احمد بلیک کوٹ سوٹ میں سنجیدہ تاثرات سمیت اپنی پرسنیلٹی کی تمام تروجاہتوں کے ساتھ بڑی پروکار شخصیت لگ رہے تھے اجلت اور امرجنسی میں بنائے گئے دولہ تھے مگر اس کے باوجود سمان احمد کی شخصیت کا جادو برقرار تھا نکاح اور کھانے کے بعد دونوں دلہنوں کو ان کے پہلوں میں لا بٹھایا تھا خوبصورت تو وہ دونوں ہی تھی مگر اس وقت جیسے ہر نکاح ان دونوں بینوں پر جمسی گئی تھی بیوٹیشن کے ہاتھ کا کمال اور لباس و زیورات کے استعمال نے دونوں کو ایک لسانی حسن عطا کیا تھا کہ جو نگاہ بھی اٹھی تھی جھگنا بھول گئی تھی ایک پل کو تو سمان احمد بھی سب کچھ فراموش کر کے ساکن ہوا تھا اس وجود کو اپنانے کو کہاں کہاں خواب نہ دیکھے تھی مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا تھا اور اب قسمت اس قدر میں عربان ہوئی تھی کہ دل میں محبت کی تمام تر سچائی کے باوجود احساس پر شمانیاں بیٹھا تھا یہ لڑکی اس کی محبت کی وجہ سے رسوہ ہو رہی تھی اس کے نام پر ساتھ اسے چھوڑ گیا تھا اپنی تمام تر سچائی کے باوجود اس وقت سمان احمد اس لڑکی کے سامنے شرمندہ ہونے پر مجبور تھا کہ یہ اب صرف کزن ہی نہیں بیوی بن چکی تھی سمان احمد کے یکٹک دیکھنے پر کئی طرف سے شوخ سیٹھیاں گنجی تو سمان احمد نے فوراں نگاہوں کا رخ بدل لیا بجائے دل میں شوخ دھڑکنوں کے ارتاش کے بڑا درد احساس جگہ تھا کہ اس وقت زرش کی نیساسات کا شکار ہوگی سمان کے اندر بڑی شدید بیچینی سی پھیلی تھی گزرے ہوئے زرش کے کئی روئیے یاد آئے تھے وہ اس کا مجرم تھا تائرہ بیگم نے جو بھی سلوک کیا تھا اس میں وہ بھی شریک تھا کہ وہ تائرہ بیگم کا بیٹا تھا اور زرش سے محبت کا دعویدار اور اب رہی سے ہی قصر ساتھ جمال پوری کر گیا تھا سعید احمد کا انداز ارکر ایک دم جرحانہ نہ ہو جاتا اور وہ علی اور اسمان بھائی کو انبولم نہ کرتے تو شاید وہ کبھی ہانہ کرتا مگر اب بات آن کی تھی اس کے نام پر سمان احمد کے اندر ایک جنگ سی چھڑ چکی تھی تمام رسوم کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو وہ دونوں بینے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی ماما نے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا دونوں کو چپ ہونے کی تلقین کرتی رہی تھی رخصتی کے بعد دونوں بینوں کی گاڑیاں اسپتال کی طرف روانہ ہوئی تھی کہ سعود احمد تعقید کی تھی کہ رخصتی کے بعد وہ دونوں ملنے اسپتال ضرور ہیں سعود احمد کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی ڈاکٹر سے ملنے کی پرمیشن مل گئی تھی سعود احمد سے ملتے وقت دونوں نہ صرف خود پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی بلکہ ان کے ساتھ دیگر لوگوں کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی زرش بس کرو انکل کی طبیعت خراب ہو جائے گی چند لمحے بعد نوشی تو سعود احمد سے جدا ہو کر چھپ ہو گئی تھی مگر زرش کی گریہ وزاری اسی طرح برقرار تھی زباریہ بھابی جو اس کے ساتھ ہی گاڑی میں تھی انہوں نے کندوں سے تھام کر زبردستی ان سے جدا کیا تھا سمان ادھر آؤ بستر پر لیٹے لیٹے ہی انہوں نے اشارہ کیا تھا سمان احمد جو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر پہلے ہی گم سم تھا ایک گہرہ سانس لے کر ان کے پاس بستر پر جا بیٹھا دوسری طرف زرش تھی جی چٹا جان سمان زرش کا خیال رکھنا میری اس بیٹی کو دنیا داری کا کچھ پتہ نہیں یہ مجھے بہت عزیز ہے اس کو ذرا سی تکلیف ہو تو میرا دل کام کرنا بھول جاتا ہے پچھلی باتوں کو بھلا دینا خیال رکھنا زرش کا پاپا زرش تو مزید بکری تھی ان کے کندے پر دوبارہ سر رکھ دیا تھا انہوں نے محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری آہستہ آہستہ ان کے آنسو بے رہے تھے آپ ٹینشن نہ لیں چٹا جان سب ٹھیک ہو جائے گا اب جو بھی ہو چکا تھا وہ ایک طرف اب ان حالات کو تو فیس کرنا ہی تھا جیتے رہو آباد رہو افان بیٹا تم بھی ادھر آو انہوں نے سمان کے عقب میں خاموشی سے کھڑے افان کو بھی دیکھا تو وہ بھی قریب چلے آئے تھے ان کے اشارہ کرنے پر وہ جھکے تو انہوں نے ان کی پیشانی چوم کر ٹھیروں خوشیوں کی دعائیں دی تھی کچھ دیر بعد وہ لوگ تو چلے گئے تھی نوشی کے ہمرا مگر وہ لوگ مزید کچھ دیر وہاں ٹھہرے تھے رو دھو کر زریش کی پہلے سے ہی خراب طبیعت مزید خراب ہوئی تھی رونے کی وجہ سے میک اپ تو سارا دھل گیا تھا اسپتال سے واپسی پر بھی زریش کی سسکیاں گاڑی میں گونستی رہی تھی زباریہ بھا بھی اسے بازو کے حسار میں لیے سارا رستہ اس کا سر تپکتی رہی تھی انہیں ساتھ ہی ساتھ سخت تشویش بھی لاحق ہو گئی تھی کہ زریش بخار کی وجہ سے سخت تپ رہی تھی باقی لوگ تو رخصت ہوتے ہی گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے افان کی دلہ کی گاڑی اور سمان احمد کی گاڑی ہی اسپتال گئی تھی شادی کی تقریب تو بخیر و آفیت گزر چکی تھی ان لوگوں کے ہزارہ خدشات کے باوجود اور سب نے شکر ادا کیا بھرات کے گھر آتے ہی تائرہ بیکم تو کمرے میں جھاگوسی تھی وہ ایک بہت بڑی شکست سے دوچار ہوئی تھی اسی شکست سے جس نے ان کے پرانے زغموں کو پھر سے تازہ کر دیا تھا سمان وغیرہ کے گاڑی گھر آئی تو بھی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی ان کی ساری بھابیاں ان کے بچے اور بہن کیسرا اپا تو آئی ہی نہیں تھی سب بہنیں آ چکی تھی گھر بڑا پڑا تھا زریش کو فرہ اور زباریہ بھابی دونوں نے مل کر گاڑی سے نکالا تھا اجلت میں بھی علی نے ویڈیو بنانے کا انتظام کروا لیا تھا تائرہ بیگم کسی بھی رسم میں شریک نہیں ہوئی تھی زباریہ اور ممانیاں ہی سب کچھ کر رہی تھی تائرہ بیگم کا رویہ محسوس تو سب کو ہی ہو رہا تھا مگر سب ہی خاموش تھے کسی خاموشی میں ہی آفیت تھی گھر آتی زباریہ بھابی نے زریش کا میک اپ درست کیا تھا مگر اس کے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے تصویروں اور مووی کے سیشن کے بعد زباریہ زریش کو سمان احمد کے کمرے میں لے آئی تھی سب کی کوشش کے باوجود سمان نے اپنے کمرے کی سجاور سے منع کر دیا تھا اس وقت کمرے میں کالین اور بیٹ پر سوخ پھولوں کی پتیاں بچھی ہوئی تھی زریش اب بس بگرو تب یہ تمہاری پہلے ہی غرابے بخار تیز ہوتا جا رہے تمہارا اس طرح تو اور بگڑ جائے گی بھابی پلیز مجھے ماما کے پاس چھوڑے ہیں میرے گھر نہیں رہنا مجھے یہاں میں نے اس گھر سے نکلتے ہوئے قسم کھائی تھی کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گی مگر نہیں جیا جاتا مجھ سے ایسے الزام لے کر اس کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور اوپر سے اس کی گریہ اتزاری بھی بریو زریش انہوں نے محبت سے ساتھ لگا کر ساتھ تھپکا تھا کچھ کھاؤ پی ہوگی ہادیا نے رخصتی کے وقت زباریا کو خاص تاقید کی تھی کہ اسے کچھ کھلا پلا دیں وہ پچھلے کئی دنوں سے صرف برائے نام ہی کھا بھی رہی تھی نہیں دودھ کچھ بھی نہیں مر جانے کے علاوہ کچھ بھی کرنے کھانے کو جی نہیں چاہ رہا بھابی نے اس کا چہرہ تام کر پیشانی چومی تھی انہیں اس وقت زریش پر بہت درس آیا تھا اس سارے واقعے میں سب سے زیادہ خسارہ اسی کے حصے میں تو آیا تھا سومان احمد جس طرح آمادہ ہوئے تھے اسمان احمد بتا چکے تھے سومان کا موقع بھی غلط نہ تھا مگر جس طرح سعید احمد نے سومان کے جذبات کی پرواہ کرتے اپنا فیصلہ سنایا تھا انہیں بڑا دکھ ہوا تھا یہ سچ تھا سعید احمد کا فیصلہ اس وقت حالات کے مطابق تھا سومان لباس بدل کر کمرے میں آیا تھا وہ گھٹنوں میں سر دیئے رو رہی تھی پورا وجود ہل رہا تھا سومان کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ لیا تھا وہ بستر پر بیٹھا تو بھی زریش کی حالت میں ذرا فرق نہ آیا تھا زریش سومان نے پکارا بھی تو ذرا فرق نہ پڑا زری سومان سب برداشت کر سکتا تھا مگر زریش کا رونا نہیں سومان کو پہلی دفعہ احساس ہو رہا تھا کہ زریش کی محبت کتنی گہری ہو چکی ہے اس کے دل میں اگر قسمت مہربان نہ ہوتی تو وہ اس سے کھو دیتا اب ایک دم یہ تصور ہی سوہانے رو لگا تھا زری سومان نے اس کے کندے پر نرم دباؤ ڈالا تھا مگر دوسری طرف تو آتش فشاں پھٹ پڑا تھا ہاتھ نہیں لگاؤ مجھے خبردار اگر مجھے چھوا بھی تو اس کے لہجے میں اس کے اندر کی ساری تلخی تھی سومان کے اندر ایک ہی پال میں زریش کی اس قدر بے گانا انداز سے بہت کچھ ٹوٹا تھا زریش سومان نے پکارا تو وہ غصے سے پیچھے ہٹی تھی نفرت ہو رہی ہے مجھے آپ سے سنا آپ نے بڑی محبت کی تھی میں نے آپ سے میری دنیا آپ پہ آکے ختم ہوئی تھی اتنا اعتبار تو میں نے اپنی ذات پر بھی نہیں کیا تھا جتنا آپ پر تھا کس نے حق دیا تھا آپ کو میرا اعتبار توڑنے کا میری ذات کو ضروں سے حقیر کرنے کا بتائیں بولیں کس نے حق دیا تھا آپ کو یہ سارا گھڑیا کھیل کھیلنے کا جتنی تم بے قصور ہو اتنا ہی میں بھی میں نے تمہارے ساتھ کی خواہش ضرور کی تھی مگر ایسا کبھی نہیں چاہا تھا سمان نے پھر بھی پوزیشن کلیر کرنا چاہی تھی چھوٹ بولتے ہیں آپ اب آپ کی کسی بات کا اعتبار نہیں کروں گی ساتھ کے ساتھ مل کر آپ نے اور فرہ نے یہ گھٹیا پلین تیار کیا کچھ تو خدا کا خوف کیا ہوتا میرے پاپا کا کیا قصور تھا انہیں کس جم کی سزا ملی وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ضبط کھو گئی تھی سمان کے پاس ذریش کی ان غلط فہمیوں کے سارے جواب تھے مگر اس وقت کچھ بھی کہنا بے اثر تھا سمان نے تشویر سے اسے دیکھا اب ہاں بھی بتا چکی تھی کہ اسے سخت بخار ہے ایسے میں یہ جذباتیت اور مسلسل گریہ اوزاری نقصان دے بھی تھی آپ چلے جائیں میرے سامنے سے آپ ہمارے گھرانے کو پہنچنے پہلے شدید نقصان کے ذمہ دار ہیں کبھی معاف نہیں کروں گے میں آپ کو رونے کے ساتھ ساتھ وہ دل کی بھڑاس بھی نکال رہی تھی ذریش پلیز رونا بند کرو تم بہت جذباتی ہو رہی ہو تمہاری طبیعت پہلے ہی خراب ہے سمان نے بہت نرمی سے اس کے سارے الزامات کو سنتے صرف نظر کرتے پھر اس کے مسلسل ہرتے وجود کو تھامنا چاہا مگر اب کی بار ذریش بپر ہی گئی تھی خبردار کہاں ہے نا ہاتھ نہیں لگانا مجھے ورنہ میں کسی بھی ہاتھ سے گزر جاؤں گی سمان کے ہاتھوں کو جھٹکتے وہ بستر سے اترنے لگی تو سمان نے کچھ برہمی سے اسے دیکھا ذریش ہمیشہ عدب سے بات کرتی تھی مگر اس وقت وہ سب لحاظ بلائے تاک رکھے بے لحاظی سے مخاطب تھی کہاں جا رہی ہو تم آرام سے ادھر بیٹھو پہلے ہی بہت تماشا بن چکا ہے سمان نے نہایت برہمی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے بستر سے اترنے سے باز رکھنا چاہا تھا مگر ذریش کے اوپر سمان احمد کی اس برہمی استحقانہ انداز نے بڑا برا اثر ڈالا تھا آپ مجھ پر کسی بھی سختی کا حق نہیں رکھتے میں کسی بھی حق کو قبول نہیں کرتی یہ صرف مجبوری ہے اپنے پاپا کی زندگی کے لیے پی جانے والا کڑوا گھون آپ نے جس طرح ہمارے گھرانے کے استحصال کیا ہے اس نے میرے دل میں آپ کے لیے رہی سے ہی قصر بھی پوری کر دی ہے بڑا شوق تھا آپ کو مجھے پانے کا مگر یاد رکھے گا آپ مجھے پا کر بھی اس دھاندری کے باوجود کبھی مجھے پاہ نہیں سکیں گے وہ جذباتیت کی انتہا پر تھی سمان نے بڑی بیچارگی سے اسے دیکھا اس وقت اپنے حق میں کچھ بھی کہنا فضول تھا سمان کے بازو کو جھٹکتے وہ بستر سے اتری تھی بخار کی وجہ سے اس کا وجود خاصا کمزور اور نڈھال ہو رہا تھا مگر اس پر تو ایک جنون ستاری تھا سب ملیا میٹ کر دینے کا سمان نے خاموشی سے دیکھا تھا رونے کی وجہ سے میک اپ تو پہلے ہی بہ چکا تھا بس اثرات باقی تھے بستر سے اترتے ہی اس نے جیسے تیسے پتےوں کھاڑ کر دوبتہ نوچ کر سوفے پر پٹھا تھا سمان نے کچھ کہنا چاہا پھر لب بھینچ لیے گجرے نوچ کر پھینکتے ہوئے وہ ایک ایک کر کے سارا ہار سنگھار اجارتی گئی تھی زیورات بڑی بے دردی سے اتارے گئے تھے سمان کی نفیز طبیعت پر زرش کا یہ انداز بڑا گران گزرا تھا ایک بازو میں سونے کی چوڑیاں اور کڑے تھے جو آسانی سے اتر گئے تھے مگر دوسرے بازو پر کانچ کی چوڑیاں تھی جو خاصی تنگ تھی جنہیں بڑے آرام سے اتارنے کی ضرورت تھی زرش کے سابقہ انداز میں ہی اتارنے پر دو تین ٹوٹ گئی تھی بلکہ کانچ کا کوئی ٹکڑا اس کے ہاتھ کی کسی نصبے چلا گیا تھا ایک دم پتلی خون کی دھار بے نکلی تھی اب کے سومان خاموش تماشائی بنا نہیں رہ سکا تھا ایک دم اٹھ کر اس کی طرف آیا تھا زرش ہوش کرو اس طرح اتارنے سے تمہارا ہاتھ زخمی ہو رہا ہے آرام سے بھی اتاری جا سکتی ہیں تکلیف کے شدید احساس کے باوجود اس نے مزید چوڑیاں اتارنا چاہی تو سومان نے ٹوک دیا خبردار میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں بدتمیزی کی ہاتھ تھی زرش کے اندر کی وحشیت اس کی جنونیت کا روپ دھار چکی تھی زرش تمہارا ہاتھ سخمی ہو چکا ہے سومان کی نگاہ اس کے ہاتھ پر تھی خون بینے سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی بھیگ رہا تھا ادھر ہاتھ دو میں دیکھتا ہوں سخم گہرا ہے سومان نے ہاتھ پکڑا تھا مگر وہ تو مچل ہی گئی تھی نہیں چھوڑو مجھے کہاں ہے نا نفرت ہوتی ہے مجھے تم سے چھوڑو سختی سے ہانتھ کھینچ کر وہ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی میں پل پل مر رہی ہوں آپا کا سومپا گیا الزام اب ساری زنگی میرا تاقب کرے گا اور ہٹ جائے میرے سامنے سے ورنہ میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گی وہ سوچے سمجھنے کی صلاحیت سے مادر ہو چکی تھی اس وقت اس پر صرف وحشت سوار تھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو مجھے اس حال میں دیکھ کر اب ساری عمر یہ تکلیف سے ہیے گا میں اگر عذیت میں روں گی تو خوش آپ بھی نہیں رہیں گے مجھے حاصل کر کے میرا آپ سے وعدہ ہے رئی سے ہی چوڑیاں اس نے دیوار پر ہاتھ مار کر توڑ دی تھی نجانے بازوب میں کہاں کہاں کان چوبے تھے کئی جگہ سے ہون کی بوندے بے نکلی تھی مگر اسے تو جیسے کوئی پروان ہی نہ تھی زرش کا یہ انداز حیرتناک ہی نہیں عذیتناک بھی تھا زرش کی نفرت کی ہاتھ تھی سمان احمد کا ذہن موف سا ہونے لگا اگر وہ اسے مزید روکتا تو وہ مزید ایسی حرکت کرتی زرش کے اندر کی وحشیت سے وہ اندازہ لگا چکا تھا سمان خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا تھا باہر گہرہ اندیرہ چھایا ہوا تھا سارے گھر والے اور مہمان وغیرہ شاید سو چکے تھے کچھ دیر سمان لاؤنج کے صوفے پر بیٹا رہا تھا جب ایک دم لاؤنج کی لائٹ آن ہوئی تھی سمان نے فوراں آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا اسمان بھائی تھے وہ بھی سمان کو دیکھ کر تھٹکے تھے ان کے گندے سے حمزہ لگا ہوا تھا جو سسک رہا تھا سمان تم تم اپنے کمرے میں نہیں گے ان کا سوال ایسا تھا کہ سمان نے فوراں نگاہوں کا زاویہ بدلا کمرے میں ہی تھا ابھی آیا ہوں خیریت زرش اب کیسی ہے آئیمین بخار وغیرہ اگلا سوال ان کے لبوں پر تھا سمان نے گہرا سانس لیا بیسی ہی ہے یہ شاید مجھے دیکھ کر مزید خراب ہوئی ہے سو گئی ہے کیا ہم سمان نے وضاحت کرنا مناسب نہ سمجھا آپ سوئے نہیں میں سو گیا تھا حمزہ رو رہا تھا میں اٹھا کر باہر لے آیا بھا بھی سو گئی ہیں ہم سمان اٹھ کھڑا ہوا اب یہاں رکنے کا جواز نہیں رہا تھا اسمان نے سمان کے انداز سے محسوس تو بہت کچھ کیا تھا مگر خاموش رہے سمان کمرے میں لوٹا تو پہلی نگاہ اطراف میں اٹھی وہ سوفے کے قریب کالین پر ہی دراز تھی خاصا بے ترتیب انداز تا بکھرا ہوا ہولیا کالین پر بچھی پھولوں کی پتیاں شاید بڑی بری طرح مسلی گئی تھی زیورات بکھرے پڑے تھے جبکہ وہ خود اردگرد کے ماحول سے بے خبر شاید سو چکی تھی سمان کی نگاہ اس کے بازو پر اٹھی تھی جو کالون پر پہلو میں تھا خون رک چکا تھا مگر بازو پر جم چکا تھا مہندی کے نقش و نگار میں ایک جیسا ہی تاثر دے رہے تھے سمان نے بکھرے زیورات دراز میں ڈال دیئے تھے لاکھ جذباتی سے ہی مگر وہ انہیں عزیز تر تھی وقت حالات نے اسے اتنا ڈسٹرپ کر دیا تھا تو کیا ان کی محبت میں اتنا دم تو تھا کہ اس کے بکھرے وجود کو سمیٹ لینے کی صلاحیت رکھتے اسے اپنی محبت کی سچائر سوب کر اس کی بے اعتمادی ختم کر سکتے ان کے اندر ایک عزم نے سر اٹھایا تھا سوچ مصبت رخ کی طرف کامزن تھی کالین پر پھینکے گئے گجرے اٹھا کر انہوں نے بستر پر ڈال دیئے تھے کمرے کی بے ترتیبی درست کر کے سمان نے اس کی طرف پیش قدمی کی تھی ابھی رات کے دو تین گھنٹے باقی تھے اسے یوں ہی چھوڑا نہیں جا سکتا تھا زرش کو سمان کے قریب جھوک کر اسے آواز دی تھی مگر کوئی فرق نہ پڑا تھا وہ اسی طرح ساکن سی تھی سر سوفے کی سیٹ پر تھا سمان نے کندے پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا چاہا بھی تو اس کے وجود میں کوئی جمبش نہیں ہوئی تھی سمان کو تشویش سی ہونے لگی زرش کا جذباتی انداز پوری ابو تاب کے ساتھ ذہن کی سطح پر چمکا تو دل کی دھڑکن ایک دم تیز درین ہوئی تھی وہ جذباتی تھی پہلے ہی بیماروں نے ڈھال دی ایسے میں اس نے خود سے کچھ کر لیا تو اسی سوچ نے سمان کو پورا ہلا دیا زری سمان نے ایک دم اسے جنجوڑا تھا وہ لڑک کر ان کے بازوں میں آ رکی تھی سمان ساکت سا رہ گیا زری اٹھو ہوش کرو سمان کے اندر کا استراب دو چند تھا زریش پر اپنی کسی بھی پکار کا کوئی اثر نہ دے کر سمان نے اسے فورا اٹھا کر بستر پر ڈالا تھا زریش کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی سمان نے نبس چیکیر افتار بہت سلو تھی سمان نے فورا کمرے سے نکلے تھے اسمان بھائی ابھی بھی لاؤنچ میں تھے حمزہ کو سلاتے وہ خود بھی نیم غنودگی میں تھے بھائی بھابی کو فورا لے کر میرے کمرے میں آئے زریش کی طبیعت ٹھیک نہیں وہ ہوش میں نہیں ہے سمان کے اجلت میں اٹھانے پر وہ حیران رہ گئے تھے سمان کہہ کر واپس بھی چلا گیا تو وہ فورا اپنے کمرے میں بھاگے تھے جب تب بھابی اور اسمان بھائی آئے تھے سمان زریش کے چہرے اور ہاتھوں سے جمع خون کو گیلے تولیے سے صاف کر چکا تھا کیا ہوا؟ سمان نے بستر سے اٹھ کے بھابی کو جگہ دی تھی پتہ نہیں لگتا ہے بے ہوش ہو گئی یہ فسٹ ایڈ باکس تو ہوگا گھر میں فابی نے اچھی طرح چیک کرنے کے بعد اسمان کو دیکھا ہم کچن میں ہے سمان کی نگاہیں زریش کے چہرے پر ہی تھی جو زردی مائل ہو چکا تھا میں لا دیتا ہوں اسمان بھائی چلے گئے تھے کیا ہوا؟ خیریت ہے نا سمان احمد کی تشویش بجا تھی ہم لگتا ہے بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے بخار بھی تو اتنا تیز تھا پھر حادیت بتا رہی تھی یہ نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے ویک نہیں بھی ہوگی اسمان بھائی باکس لے آئے تو بھابی اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگی پانچ منٹ بعد وہ ہوش میں تھی مگر غنودگی کی کیفیت میں ماما اس کی کرا پر سمان نے سکون کا سانس لیا ورنہ زریش کی جذباتیت نے خوبصدا ہی کر ڈالا تھا بھابی نے کچھ دیر اس کی پیشانی پر تھنڈے پانے کی پٹیاں رکھی تھی زریش کو ہوش تو آ گیا تھا مگر کمزوری اور بخار کی وجہ سے غنودگی برقرار تھی بھابی نے دودھ کے ایک گلاس کے ساتھ اسے غنودگی کے ہی عالم میں ایک دو گولیاں دی تھی فکر نہیں کرو بخار کا اثر ہے اتنے دنوں کی ٹینشن کو کوئی رنگ تو دکھانا ہی تھا پھر یہ ہے بھی بڑی حساس شکر ہے صرف بخار ہے ورنہ بھابی نے مسکرا کر سمان کو دیکھا سمان مسکرا بھی نہ سکا تم دیکھتے رہنا اسے اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو بلا لینا ویسے امید ہے ان گولیاں سے کچھ افاقہ ہوگا اگر بخار کم نہ ہوا تو تھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ لینا یا پھر ڈاکٹر کو بلوا لینا کل ساری رات جا کر گزاری تھی اور کل کا سارا دن بھی بھاگ دوڑ میں گزر گیا تھا تھکن تو بھابی کو بھی بے حد ہو رہی تھی پہلے حمزہ نے نیت خراب کی تھی تو اسمان اٹھا کر باہر لے گئے تھے اور اب زرش کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئی تھی آپ فکر نہیں کریں میں دیکھ لوں گا زرش کی طویعت سے مطمئن ہو کر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے تھے سمان دروازہ لاکر کے زرش کے قریب ہی چلے آئے تھے وہ نیم غنودگی میں کبھی کبھی کرا رہی تھی بخار کا زور کم ہی نہیں ہو رہا تھا سمان نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ اسی طرح چل رہی تھی سمان نے اس کا سر سرحانے سے اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ لیا تھا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے سمان کے اندر اس کے لئے محبت کا ایک سمندر تھاٹے مار رہا تھا ماما سمان احمد کرا پر اسے دیکھنے لگا اس کی ذینی کنڈیشن کا سمان احمد اندازہ لگا سکتا تھا پاپا اس کی کراہیں کم نہیں ہو رہی تھی زری ہاتھ رو کر سمان نے اس کا ہاتھ تھا ماں تو ذرا کی ذرا اس نے پلکے کھول کر سمان کو دیکھا دے کیسی طبیعت ہے آپ پاپا پاپا کہاں ہے مجھے ان کے پاس جانا ہے سمان نے گیری سانس لے کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا صبح چلیں گے ماما کو بلا دے مجھے بہت درد ہو رہا ہے میرا سر پھٹ رہا ہے وہ درد سے کرا رہی تھی اسے خود بھی علم نہ تھا وہ کیا کہہ رہی ہے سمان نے آہستگی سے اس کا سر دوانا شروع کر دیا سمان نے آہستگی سے اس کا سر دوانا شروع کر دیا